ہیلو فرینڈز سواگت تھا دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تی ایل میڈک پر تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دیوڈینل آلسر کے بارے میں جانیں گے کی دیوڈینل آلسر کیا ہوتا ہے اور کیا سمٹم سے دکھتے ہیں یعنی کی کیا کیا لچھنڈ دکھتے ہیں دیوڈینل آلسر ہونے پر اور ویڈیو کے لاشٹ میں جانیں گے کی اس کا ٹریٹمنٹ یعنی دیوڈینل آلسر کے ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیوئے لاشٹ تک جرور دیکھئے سمپوند جانکالی کے لیے تو چلیے ویڈیو کے اسٹار کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں دیوڈینل آلسر کے بارے میں تو دوستوں دیوڈینل آلسر میں پیسنٹ کھانا کھانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ کھانا کھاتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے جو کی کھانا پونڈ روپ سے پچھنے پر ہی درد بند ہوتا ہے جب ادھک ایسیڈیٹی والا کھانا دیوڈینل آلسر میں پہنچتا ہے تو ایسیڈ سے دیوڈینل آلسر ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر پہلے سے دیوڈینل آلسر ہو تتھا دوبارہ ایسیڈک پھوڈ دیوڈینل آلسر میں جاتا ہے تو یہاں ایریٹیشن پیدا کرتا ہے ایسے پیسنٹ کو چائے، تیل، مرچ مسالے سے پرہج رکھنا چاہیے تتھا جیادہ سے جیادہ لوکیڈ ڈائٹ لینی چاہیے اگر کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر دیوڈینل آلسر ہوا ہے تو اس دوا کو ترنت روک دینا چاہیے جیادہ سے جیادہ پانی کا سیون کرنا چاہیے دیوڈینل آلسر کے ندان کے لیے پیسنٹ کو بیریم پلا کر ایک سرے کیا جانا چاہیے دیوڈینل آلسر میں کیا کیا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ جان لیجئے ٹیبلیٹ رین ٹیگ اس کا کمپوزیشن رینی ٹیڈین ڈیرس ایم جی ہوتا ہے بھوکے پیٹ تیس دنوں تک صوبہ سام دیا جا سکتا ہے کیپسول اومیج ڈی اس کا کمپوزیشن اومیپراجول 20 ایم جی ہوتا ہے اسے صوبہ سام خالی پیٹ تیس دنوں تک دیا جا سکتا ہے کیپسول بی کو میکس فورٹ اس کا کمپوزیشن بی کمپلیکس اور ویٹامین سی ہوتا ہے ایک گولی رو جانہ تیس دنوں تک دیا جا سکتا ہے سیرپ کائرہ فیٹ اس کا کمپوزیشن سکرال فیٹ ہوتا ہے پانچ ایمل صوبہ دوپاہ سام خالی پیٹ دیا جا سکتا ہے اگر درد زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ٹیبلیٹ انٹی جل اس کا کمپوزیشن آکسی ہنوئیم پانچ ایم جی ہوتا ہے صوبہ دوپاہ سام دیا جا سکتا ہے سیرپ موکین جل دو چمچ صوبہ دوپاہ سام دیا جا سکتا ہے اگر پین رائٹ لیلیگ فوسہ میں ہو تتھا ٹینڈرنیس ہو تو یا اپینڈیس آٹیس ہو سکتا ہے اتھوہ امویوک کولائٹیس ہو سکتا ہے یہ رہی جانکاری دیوڈینال آلسر کے بارے میں آسا کرتا ہوں ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کے سسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ اس چینل پر اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے ہیلپ فول ہوں گی تھینکیو